موسیقی 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 جی ڈی پی کی حالات کہاں ہیں بیروزگاری کی حالات کہاں ہیں آپ سبڈی بجار لینے چلے جائیے ڈائی سو روپے پدینہ ہو رہا ہے آلو پیاد کے کیا ریٹ ہونے کم سے کم اگر آپ جنتہ کی بات نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو جنتہ کیسے سیپٹ کرے گی کیسے آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کو دو سال بعد ڈائی سا بھائی یو پی میں جانا ہے یا کل کو پھر کسی اور پردیش میں جانا ہے تو جب آپ جنتہ کے ہیت کی بات نہیں کریں گے جنتہ کے مددوں کی بات نہیں کریں گے خالی آپ اس پاکس میں رہے دیں گے اور ڈیمولائز ہو دیں گے جس طریقے سے ہٹ مردی سے ابھی بل پاس ہوئے ہیں میں کسی بلوں کا ویروت نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھئے نا کہ پہلے کبھی جب گتی روض ہوتا تھا سنسد نہیں چلتا تھا تو ہمیشہ ششتہ چاری روپ پرنایا جاتا تھا آل پارٹنگ میٹنگ ملائی جاتی تھی چاہے میٹنگ میں نشکرس نکلے نہ نکلے آپ دیکھئے ایک طرفہ انہوں نے سب چیزیں کر دی کوئی آل پارٹی میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو ہم نے نینے لیا ہے وہ دیشت میں کیونکہ کارن بات دیشت کی ہو رہی ہے تو ویروت کرنا ٹھیک نہیں ہے آج کے ابات انکتنا اتنا منٹیٹ ہے ویروت کرنے والا وہ دیش دروہی کا آ جا رہا ہے لیکن کم سے کم آپ اپنی بات سے ششتہ چار سے کہیے ایک جھوٹ ہوئی ہے اور جنتہ کی آواز کو بلند کریے نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ دو سال بعد ڈائی سال بعد آپ کو پھر دعا جنتہ کے بیچ میں جانا ہوگا اور جنتہ آپ کو اٹینڈ کریں گے راحل سنگھ جی کیا واقعی لگتا ہے گاندی پریوار اب جو راجنیتی ہے یا پھر یوں کہیں کہ جو ادھیاکش پد ہے اس میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا کیا واقعی ایسا لگتا ہے یا پھر یہ صرف دکھاوا ہے جنتہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمیں ستہ سے کوئی مہو نہیں ہے ہمیں کسی پد سے کوئی مہو نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب ادھیاکش پد کا چناؤ ہوتا ہے تو ہم پارٹی سے جو ہم سمیتی ہے جو ہم جو سی ڈیوڈی سی کی بیٹھک ہو رہی ہے دیکھیں ہم اس سے نکل کے جا رہے ہیں دکھاوا ہے یہ واقعی ایسا ہے آپ کے دو سوال ہیں دوسرے سوال کے پہلے جہب آپ دوں گا جہتا دکھاوے کیا آپ نے بات کیے چونکہ رہل گانڈی کی ہے انہوں نے استیپتیا تھا جو تمام جو ہار ہوئی تھی ابھی پیچھے چناؤ میں انہوں نے استیپتیا تھا تو جہر سے بات رہل گانڈی نے استیپتیا تو کوئی بھی گانڈی پریوار اس ساتھ کہہ بھی دیتی ہے کہ گانڈی پریوار کا کوئی بھی بکتی ہے ہمارا بددکس دور میں نہیں ہے تو جہر سے بات جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا رہل گانڈی یا گانڈی پریوار کی سہمتی سہی اگلا انترم ادھیکس برے گا انترم کے بات جب کبھی اپن ادھیبیشن پارٹی کا ہوگا تو اس میں جو بھی 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 سہمتی کے بین پائے گا دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے یہ تو جندہ حقیقت ہے بینہ گانڈی کے کانگریس چلکاں پاتی ہے جو بھی انوپ پچھے پرانے ہیں نرسی مراو والا نوپتہ سمرا اور پردھامنتی تھی اور ادھیکس بیدے پارٹی کے کتنی کانگریس بن گئی تھی تیواری کانگریس بنی مادرہ و سندیا مدر پردیس میں لگو گئی تھی اس کے علاوہ ساؤت میں جائیے گا موپنار کانگریس بن گئی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور کانگریس بنی تھی تو یہ بھی بیواری چیز ہیں تو کانگریس کو گانڈی چیز ہے سمپل پندہ ہے تو بینا اس کے تو سمبب نہیں ہے لیکن راہول گانڈی نے نیتکتہ کی ذمہ داری لی تھی اپنی اور اس کا استعبادیا تھا اب راہول گانڈی شاید یہ بھول گیا وہ نیتکتہ کی جو امید کرتے ہیں تمام جتے لوگ تھے وہ سب اپنی جمع ہوئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ راہول گانڈی مجھے لگتا ہے جو ان کا جو بھی قدم تھا ان کا برکتیقت ایک نیتکتہ کی اداری بھی اچھا قدم تھا اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے دوسرہ نیتکتہ کیا تھا نامدار و کامدار جو انہوں نے جو نئی پریباس آئے گھنی تھی تو وہ مدہ دا کی ختم ہو تو اس لیتکتہ کیا تھا لیکن اس کے بعد جو کانگریس کی آج اسٹیتی ہو گئی ہے وہ ایک بڑی دکت ہے کہ بینا گانڈی کے کانگریس چل پائے سوچنے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ultimately یہ کرشمے کی عادت رہی ہے چل پائے یا پھر چلنے دیا جائے دونوں میں انتر ہے پردیب جی بینا گانڈی کے پارٹی چل پائے یا پھر چلنے دیا جائے آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا گئی تیاز اٹھا کے دیکھیں تو پی وی نرسیمہ راؤ کی جب ان کی دیت ہوئی تھی تو اس کے بعد سونیا گانڈی کتنی ناراض تھی یہ بھی سب کو پتا ہے اور جو شب تھا ان کا وہ پارٹی کاریالے میں نہیں رکھنے دیا گیا تھا اگر ہم سیتہ رام کیسری کی بات کریں کس سٹیتی میں انہیں ہٹایا گیا تھا تو یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گانڈی پریوار یہ بھی چاہتا ہے کہ ہاں آدھیاکش جو ہے وہ گانڈی پریوار سے نہ ہو لیکن ایسا ہو جو کہ ہمارے اشاروں پر کام کرے ہمارے دیس کے اندر کہ لوگ نا جیسے آدت میں ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے گانڈی پریوار کے آدت ہی ہوئی لوگوں میں لوگوں میں بھی آدت ہوئی ہے کہ بل میں گانڈی پریوار کوئی دوست دینا نہیں چاہوں گا لوگوں میں اس طریقے کی آدت ہی بن گئی ہے کہ گانڈی پریوار ہی رہے گا تو ہم جیسے کانگریس میں اب آپ نے دیکھا ہوگا بھی جو بل پاس ہوا یہ 300 ترگاہ کیسا بروض ہوا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے مدر سمانتا ہے ہی نہیں ہر ایک کے بیچار الگ الگ ہے تو دیکھیں آج ایک سب سے بڑی دوبیتہ تو ہے کہ ادھر کا چناوے انہوں نے بہت لیٹ کر دیا تین جولائی کو راہول غادی جی نے اسٹیپا دیا تھا ایک منہ سے اوپر ہو گیا اور جہاں دیش کے اندر اتنا سارے بل پاس ہو رہے ہیں اتنا تیز کام ہو رہا ہے لوگ امید کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ کے اندری جی نے کہا تھا کہ آج دیش میں آل بھی بودھے بہت سارے ہیں دیش امید کرتا ہے ایسی پارٹی سے جو اتنی بڑی پارٹی اتنے طاقت بر طریقے سے دیش میں راج کیا ہے آج بھی کئی بڑے راجوں میں سرکار ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی بڑی پارٹی کے اندر اس طریقے کی جو چیزیں جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ بھئی دکھاوا ہر طریقے سے گاندھی پاروار کو کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھاؤ گا پرسان کرنے کی کوشش بھی رہی کسی بھی طریقے سے کہلو چاہے وہ ان کی کمیاں دیکھ لو چاہے ان کے اوپر آروپ کہلو جس پرکار سے چنام میں ان کی اپی اچھا رہی پورے چنام میں اور جس پرکار سے ہار رہی کانگریس کی اس سے مجھے لگتا ہے گاندھی پاروار کو سوچنا پڑا راہول گاندھی جی کو کہ ہمارے پریبار کا آدمی کوئی ادھکس نہ بنے لیکن اگر جنتہ کی مانگ ہوگی جنتہ کی ڈیمانڈ ہوگی کوئی اور آدمی نہیں آ پائے گا تو انہیں میرے ساب سے اتراز نہیں ہوگا چاہے وہ نہیں آ پائیں چاہے وہ پرنکا گاندھی آ پائے یا کوئی اور بھی آ پائے تو یہ دیکھو راجتی میں سب پوسیویل ایسا نہیں آدم ان اٹکلوں کو برام لگا دیں گے جیسے ابھی آپ نے ان کا نام چلنا ہے مغلباسنی کا نام چلنا ہے اور امید ہے کہ ان کو انترین مدیقس بنایا جائے لیکن جب بہبارکتہ کے روپ میں ادھکس کا چناہ ہوگا جب آپ مانو کی کسی عدیویشن کے اندر کسی اب جیسے چنام آنے والے چرمینے بعد جب اس طرح میں ستتا کی جمعہداری ہوگی تو میرا ماننا ہے کہ گاندھی پریبار کو ہی سہد لانا پڑے گا ہو سکتا ہے لانا پڑے یا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا کام کر پاس جنتہ سبکار کر پاس دونوں بات ہی ہیں لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ آج دیلے ہو رہا ہے جیسے آج بھی آپ نے دیکھا میٹنگ ہوئی میٹنگ میں جس پرکار تھے سونیا گاندھی راہل الگ رہے ان کو ساتھ رہنا چاہیے تھا دیش چاہتا ہے بیچ میں بیٹھے وہ سبھکار کریں ہر بات کو دیش امید بھی 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 مجود ہونا چاہیے اچھی سرکار چلانے کے لیے جیسے ابھی کہا سو بات کوئی بھی سرکار اچھی نہیں کر سکتی امید جی ایک سوال یہ بھی ہے تیرہ سے چودہ بار تقریباً جو گیر گاندھی شخص ہے وہ ادھیاکش بنا ہے لیکن جب جب ایسا ہوا ہے تو امومن یہ دیکھا گیا ہے جو گاندھی پریوار ہے اسے اپنے ورچسو کا در ستانے لگتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ادھیاکش رہا ہے امومن اس کے اوپر یہ آروپ لگ جاتے ہیں کہ یہ جو پارٹی کو دو بھاڑوں میں بات رہا ہے دو بھاگوں میں بات رہا ہے تو ایسے میں کیا یہ سمبھ کہ کوئی ایسا شخص جو گیر گاندھی پریوار کا ہو وہ اس پارٹی کو چلا پائے اور بہتر طریقے سے چلا پائے اور یہ آروپ نہ لگے کہ ہاں آپ پارٹی کو اپنے ہیت میں لینا چاہتے ہیں یا تمام کاری کرتا ہوں کو اپنے خیمے ملینا چاہتے ہیں آمی جی آہ پہلے تمہیں آنکیت 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 آرورہ نیا جی پہلے تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہوں گا اور یہ بات رکھنا بھی چاہوں گا کہ راج نیتی جو راج کی نیتی کیلئی ہوتی اوپر نہیں اٹھے گی تو بپکش تو بہت دور کی بات ہے میرے صاحب سے ان کا آنے والا سمجھ ختم ہو جائے آج آپس میں ہی ان کے گھڑ جوڑ نہیں ہے 20 سال تک سونیا گاندی جو ہیں سونیا گاندی جی جو ہے undisputed president رہی ہیں آج عددرش کوئی بھی بن جائے میرا مہن ہے کہ آج بھی میٹنگ ہے اور فیصلے جو ہوں گ گاندی پریواری کرے گا جب تک اس وچار دھرا سے نہیں اٹھا جائے گا آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں NCR کی بات کرتا ہوں گرداؤ میں ایک زمانے میں روبرٹ آدھرا جی کو ایک لاک روپے میں جمین یں لی اور اس کو پانت پانت سو روپے میں بیچ دی کتنا بڑا گھوٹا لگا آج اتنے بھی بڑے نیتا ہیں ان کے سب corruption کے allegations میں ہر جگہ ان کا نام کونٹروورش جگہ میں آ رکھا ہوا جب تک بچار در اب دیش کو سوچ کی ضرورت اب وہ جمانہ چلا گیا کہ کمبل بارڈی چناؤ سے پہلے اور کپڑے وارڈی اور ووٹ آپ کا ہو جائے گا اب دیش کو یوہ نیتر کی ضرورت ہے چھیک امیناف جی جب گاندھی پریوار نے دیسائید کرنا ہے کون ادھیاکش ہوگا تو پھر اتنا دکھاوا کیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس سمیں کانگریس اور مکھے طور پر گاندھی پریوار یہ لوگ تندر کی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک ترہا دھکوش لائے ایک ترہا کا دکھا بھائے کہنے کو وہ شو کرنا چاہتے ہیں جس کی انہوں نے فورس فولی ریزنیشن دے دیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کانگریس کسی ایک مجبوط کوئی ہشیار کوئی انٹریجنٹ آدمی آگے اس کو سمار لے اور کانگریس چلا پائے یہ غلط ہے کانگریس ایسے نیتا کو یا تو نکال دے گی اور یا گاندھی پریوار کے نام پر مہر لگے گی وہی آدھی اکش بنے گا تو جب دس جنپت کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے گاندھی پریوار کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اتنا دکھاوا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ سدار منمون سنگ جی کو خالی اس لئے پردان منتری نہیں بنایا گیا نینے کے لیے موڈی جی جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ بات پارٹی ہے ٹھیک ہے ویپکش والی پارٹیوں کا ایک ریموٹ ہے لیکن میں اس بات سے سہمت نہیں ہو لیکن بات یہ ہے کہ 700 سال پرانی پارٹی جس نے دیش کے اوپر اتنے سال راج کرا ہو حال کیوں 543 لوگ سبھا سیٹوں میں سے محض 52 پہ سمٹ گئی دیش کے 28 راج میں سے 6 راج میں کانگریس کی سرکار ہیں اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ 41200 ویدھائکوں میں سے 838 ویدھائک ہے آخر کیا وجہ ہے کتنی سمٹی ہوئی دکھائی دی کانگری اس کا کون ہے لیکن ان کو پارٹی ہی اس کو دیش ہی اپر کرنی چاہی آپ دیکھئے ہر سرکار میں جہا جہا بھی ان کی سرکار ہیں ان کے بڑے بڑے MLA MP چھوڑ چھوڑ دوسری پارٹی میں جا رہے پتہ نہیں کیوں نہیں منذن پارٹی کر رہی ہے یہ پارٹی مجھے پتہ آپ کا hit ہوگا یا hit ہوگا یہ تو congress جہا نہیں لیکن دیش کا نقصان ہو رہا ہے کارن یہ ہے کہ جب سامنے والا کہ رہا ہے کہ تم غلط ہو تم چور ہو تم لفنگے ہو تم یہ ہو وہ جب تک میں اس کو نہیں دوں گا کہ بھائی تو میرے پر education نہیں کیوں لگا رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں تیری سوچ غلط ہے جب سائرن ہوگے سامنے والے کی بات آپ سنتے رہے اس کا مطلب سانسانگد میں آپ ان کو سنجھا کے بھی کہ آپ کو کون لائن لینی ہے آپ کو 370 35 سے پہ رہا ہے یا پہ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے اور بیان آرہا ہے کہ سونیا جی چودری ساب کے بیان سے نراج ہے یہ جنتہ آج بہت aware ہے یہ پہلے والا ٹائم نہیں ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کو ہمارے مات پتہ دیکھنے نہیں کہتے شادی کی ٹائم پہ آج ہمارے بچوں کا ٹائم ہے جو شادی سے پہلے پری ویڈنگ شو کر رہے بچے تو پچھلی دھارہ سے بہار نکل پری ویڈنگ شو ہونا چاہیے تلی لوگ تنتر مجبور ہوگا اس میں کارن یہ ساری باتیں میں اگر گھر میں بڑا ہوں تو جروری نہیں ہے میرے ہاتھ میں گھر کا کنٹرول ہے تو جتنے میرے نیندنے ہوں گے وہ میرے پریوار کے لیے سارے حیط میں ہوں گے میں جب بہت زیادہ اور ہوں گا میں بہت زیادہ ہوں گا تو دس نیندے میرے سے گلت بھی ہوں گے آج وہ ہی حالات ہے کیونکہ دیش میں پردیش میں سردھا بی پی کی تو اس کا ہمیں ایسا نہیں کل منمون سنگ نے کہا ہے لیکن ہمارا سائلنٹ رہنا اور ہمارا کچھ ویروت نہ کرنا آنے والا سمیں ان چیزوں کو سامنے نقصان سامنے آئیں گے جیس تی لوگوں نے ویروت کرا کانگریس پارٹی فیصلہ نہیں لے پا رہی کیا اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی تھک نیز ظاہر طور پر نام سچھانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے پانچ چھٹی میں بھی بنائی گئی ہے حالان یہ واقعی دیکھنے والی بات ہوگی کس نام سوال لیکن ابھی یہ ہے میرا آپ سے جان چاہیں گے یہاں پر راہل جی کیا نیترت وہ کانگریس اب یہ فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے کیونکہ آپ نے سنسط میں بھی دیکھا ہوگا تین سو ستر انوچھے کو ہٹایا گیا تو کانگریس کا ایک دھڑا اس کا سپورٹ کر رہا تھا اور جو باہر کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح نہیں ہے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ صحیح ہے تو ایسے میں کہا جائے گلام نبی آزاد سنسط میں ویروت کر رہے ہیں تو باہر کچھ دوسری جو چیز آئی تھی دھکوس لے پریوار ہو کیا ہندوستان کی راج نیتی دو پریوار چلی آرہی ہے ایک سنگ پریوار ہے دوسری پریوار ہے اور اگر دوسری جو ریموٹ کنٹرول بات آئی تو ریموٹ کنٹرول ادھر بھی ہے اور ریموٹ کنٹرول ادھر بھی مرمون سنگ سوال ہے اگر میں مرمون سنگ سوال اگر آپ کو یاد ہو UPA میں میں مرمون سنگ سامنے بہت ہی شانت تھے شانت لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا UPA مگر آپ کو یاد ہو جب پرماڑو قرار ہو رہا تھا اس پر انہوں نے باقیدہ سرکار رکھنی دا پر راہل گاندی نے ریزائن کر دیا مرمون سنگ 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 رہل گلام نے بھی آزاد ہیں وہ کشمیر ہے اگر آپ ان کی پوری تقریر سن لو تو اس میں کانگریس کا ایک کنٹینڈ نظر نہیں آ رہا تھا اس میں وہ کشمیری ہیں تو ان کی بھابنائیں کہینے کے سامنے جرائے تھے اس کے بعد لوگ سوا میں وہ جو بل آیا گیا تھا تو وہاں کو اس مددے پر تھوڑا پرکاش ڈال لگیا دیکھئے سرکار ہے اس کے پاس بہومت ہے وہ اپنے حساب سے چلائے گی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ دو دن کا مددہ ہے کوئی دماغ سے نکال دی سکتر سال لگے ہیں اس کو اس میں لانے میں بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس میں بھی پریوار ہاوی ہے تو بیجو پی میں بھی ہے ابھی رف جی دیکھیں یہ بات نیرہ دھار ہے میں پھر بھی اس کو ایک سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے سنگ پریوار نہیں یہ ایک سنگ وچار دھارہ ہے یہ ایک وچار دھارہ ہے جو یہ کہتی ہے سب کچھ لیا ہم نے راسترے ہم بھی کچھ دینا سیکھیں کہ یہ کئی سال کی مہنت اور پریاس کے بات ایک سنسکار بچوں کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں جس میں میں کہنا چاہوں گا جس کے اندر ہردے میں پیار ہونا چاہیے من میں وچار ہونا چاہیے اور آتما میں سنسکار ہونا چاہیے جب یہ سب باتیں مل جاتی ہیں اور راشت کے پتی سمرپن اور ایک پیار چھیک ہے سب چھیک ہے جمعیداری کی بھابنہ جھاگتی ہے تب وہ سنگ پریوار نہیں سنگ وچار دھارہ سے بن کر ایک ایک منوشعے تیار ہوتا ہے جو اپنی راشت کو بھارت کو ماتا کہتا ہے جو سمرپیت ہوتا ہے جو اس طرح سے رینڈ ہوتا ہے کہ چاہے وہ راشترو چاہے وہ کہیں بھار آ جائے چاہے کہیں سوکھا پڑ جائے اندل جی میں آؤں گے آپ کی پاس لیکن راحل جی کچھ کہنا چاہے راحل جی ایک سوال جو جو ابھی آپ نے میرے ساتھی نے بات کیا میں ان کے سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے مطلب میں بیچ میں تھوڑا سا انڈیوین کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دو قسم کے پریبار ہے وہ گانڈی پریبار ایک وقتی پریبار ہے اور ایک دوسرے قسم کے سانگھڑنی پریبار ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کتابی بات اکچھے لگتی ہے سوسما سوراج کا ایک تائم پر نام پیدار منتی کے طور پر چلاتا ہے آپ یہ بلکل کتابی باتیں نہیں ہیں اول جی کی بات سکترہا سہمت رکھتا ہوں میں بات پوری کر دوں کتابی باتیں نہیں ہیں یہ سوسما سوراج جی کا نام کبھی ایک بہت طور پر چلاتا ہے لیکن وہ پارٹی کی راشتہ ہی بن پائی تھی دیکھیں جو بھی سرمور پارٹی کا جو ٹوپ سیٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی سنگ پسٹ بو میں کہوں گے میں سوال سنگ پکڑا نہیں کر رہا ہوں میں نے ایک بات کہی تھی بہت سنگھٹلیک بہت بڑا پریبار ہے وہ وقتیقت پریبار کیا سمبب ہے کہ گہر آرسلس کا آدمی بی جے پی کردکس بن جائے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اس کے لئے آپ کو پارٹی کے دھیاس میں جانا پڑے گا راشتر کے پرتی سمرپن اور پیار کی بھاونا اتنی تیز تھی کہ سنگھ پریبار کے ساتھ انہوں نے کہا سنگھ کو کہا کہ آپ راجنیتی میں آجاؤ سنگھ نے منا کر دیا کہ ہم راجنیتی میں نہیں آئیں گے ہاں تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایسے ویکتی دیں دیش کے پرتی جن کی وچار دھارہ آپ جیسی ہو تو یہ ایک وچار دھارہ کی رڑائی ہے اور جب تک وچار دھارہ مانوشے کی اپنے راشتر پتی نہیں ہوگی نہ تو وہ اس کے لئے کو سو سکتا فیصلے تو سنگھ سے ہی لیے جاتے نہیں دیکھیں یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ یہ ہماری ایک ایسے پرتی ہے سنگھ میں بھی رسس کارگ میں ہو سکتا ہے نہیں ابھی آپ نے کہا کہ ششمہ سوراج جی جو ہے ویدیش منتری رہیں لیکن ایک ایک جو ہے وچار دھارہ جب راشت کے پتی وچار دھارہ آ جاتی ہے تو اس کے اندر منوشے کا کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اور یہاں پہ جو بھی آج ہمارے راشتر ادھیاکش امیش شاہ جی تھے کیا پتا تھا کہ ننڈا جی بنیں گے کیا ننڈا جی کو پتا ہے کہ اگلا کون بنے گا کیا راجنہ جی کے بعد امیش شاہ جی بنیں گے کسی کو پتا تھا نہیں پتا تھا لیکن یہ بات ہم آج اس پر بحث کر رہے ہیں کہ گاندی پریوار سے ہوگا یا نہیں ہوگا جین صاحب ہم اسٹم ویسلیشن کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمارا دیش اسٹم بہت سنسٹی مددے پہ ہے اور ہلا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں پورے دیش کا کنٹرول ہے پہلی بات آپ یہ مت سے ناکاریے مت کہ میں راہول بھائی سے بلکل بات سے ہندے پرسنٹ سہمت ہوں کہ اگر کنٹرول اس پریوار کے پاس ہے تو آپ کا کنٹرول آرہ سرکتا ہے ایک بچائد آرہ کے پاس ہے جین صاحب جین صاحب جین صاحب جین صاحب جین صاحب مہان نیتا چرانن سنگ جی کی پاس سے چرانن سنگ کی پاس سے آپ بیچ میں بولتے ہیں آپ اگر غلط بات آپ بول دیئے چھپ جائیں بات رکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہندے پرسنٹ چاہیے اور جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے کارن ہی ہے کہ آج اب دیکھ لیجئے جو 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 بیجے پی نے سرکار بنائی ہے وہ ایسے ایسے مخ منتری بنائے ہیں جن کو پڑوسوی بھی نہیں معلوم تھا خٹر صاحب مجھے پتائیے کیا تھے میں اس پریوار سے جو بیجے پی کے سرکار بیجے پی نے بنا دیا نہیں وہ اس کو چھوڑ دیجئے ایسے بات کر رہے ہیں ارے یہ تو لوگ تندر کا اچھا 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 جمبل ہے کہ جہاں پہ چائے والا پردھان منتری نہیں نہیں یہ اچھی بات یہ بات ایسا ہے کوڑوسی بھی نہیں جانتا ہے وہ کیا منتری بن گیا لیکن ہمارا مددہ یہ نہیں ہے ہمارا مددہ یہ نہیں ہے ہمارا مددہ یہ ہے ہمارا مددہ یہ ہے کہ کانگریس کو دیش کے لوگ تندر میں اپنے پرسنل انٹر شوڑ کر دیش کے لوگ تندر میں بشواس ہونا چاہیے جانتا نے چنا ہے جانتا کہ آپ مت کے اندر آپ بشواس رکھیں آپ ان کی بجانوں نہ اوڑائیں ہم آج مددہ پہ آئیں اگر جیادا سے جیادا پردیشوں میں بہتر لوگ تندر کے لیے ایک مضبوط بپکش کا ہونا بہت ضروری ہے تو ایسے میں مضبوط بپکش اگر کانگریس اپنی بھومکہ کو بہتر طریقے سے نبھائے تو کہاں کمیاں ہے کہاں آپ چنوپیاں سمجھتے ہیں کانگریس کے سامنے اور کیا کچھ بہتر کرنے کی کانگریس کو ضرورت ہے دیکھیں نیا جی پہلے تو میں بہت سیہم ہوتا کہ آج ہمارے دیش کی تو سمجھتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہتر ہو نیتر والی بات دولو پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سکتہ سمالتے ہیں چاہے وہ کانگریس میں کرو تو بی جی بھی ہمارا یہ بحث کا مددہ نہیں ہے ہر پارٹی میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں سنگ کی بات نہیں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے لیسن لے پاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوگی ہے سب سے لے پاتے ہیں لیکن جہاں تک آج ہم دیس کی آر سے دیکھ رہے ہیں جہاں تک ہم یہ کانگریس کی اور سے دیکھ رہے ہیں جہاں تک ہمارے مددہ ہے کہ آج ہمارے دیس کو کیا آپس سکتا ہے اور کیا کانگریس کا سکتا ہے تھی کے آج ہمارا دیس ہے بڑا دیس ہے لکتانتری دیس ہے ہمارا دیس کا پورے و وڑ کے اندر لوگتانتری بہتسکہ ایسے موقع پر کانگریس جو اتنی بڑی پارٹی رہی ہے ستر سال میں پچاس سال سال کانگریس کا اتحاصرہ ہے ستا چلانے کا بہت بڑا انبوب رہا ہے میرا بھی ماننا ہے اس کے اندر ہے کانگریس کو ایسے موقع پر مونی مولنا چاہیے فیس کرنا چاہیے اور ہارتی تو ہوتی رہتی ہے چناپ کے اندر ایک پارٹی آتی ہے لیکن دیش امید کر رہا ہے اور کانگریس پارٹی کے اندر بھی ہمیں ہمیں یہ امید ہے کہ بہت جلدی ڈیزن لے اور کانگریس کے اندر بھی دیکھیں یہ تو آج ایک سرب امید بات ہے کہ کانگریس کے اندر جو گئر راجی تک جو گئر کانگریس ہی رہا ہے وہ نئی دن سے سامار بھائی سب کو تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کے اندر اگر یہ کوئی منترم برا بھی دیتے ہیں تو قرآ کانگریس کے اندر ہمارے ایسے موقع پر کانگریس کے اندر کانگریس جو آپ مجھوری کے لیے دیس کی مجھوری کے لیے تو کانگریس کے اندر مجھے میرا ہی ماننا ہے کہ کانگریس کے اندر راہل گاندی یا سونیا گاندی جنہوں نے دس سال منمون سنگھ کے ٹائم میں بھی دیکھئے ڈیزر اچھی لیے گئے ہیں ایسا ہم کسی بھی راج نیتا کی برائی نہیں کر سکتے گی ڈیزر اچھا چلا ہے آج بھی دیس میں کئی چیز ہے خراب میں کئی چیز ہے تو کسی بھی پارٹی کی آنسانہ نہیں کر سکتے تو مجھے امید ہے کہ دیکھئے آگر کانگریس پارٹی کے اندر سے یہ لوگ بھی آتے ہیں جیسا ہم ماننا ہے جیسا آج کی میٹنگ میں یہ سبال بھی اٹھا گئی لوگ چلے گئے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اگر یہ آتے بھی ہیں تو بھی دیس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر پر سمجھ سے یہ ہے کہ دیس کی آفستتہ ہے اور کانگریس پارٹی کو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے فیس کرنا چاہیے میں آپ کی بات سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جرود ہے میں آپ کو بتاؤں کیوں کہ میں سنگذن کا آدمی ہوں اور میں اپنے ٹائم پر سات سال یوت کانگریس کا دکس رہا آج ہم جرود کیا ہے جرود اگر کانگریس نے سنگذن کو مجبوط کرنا ہے تو اس کو جیسے ہمیں کچھ پارٹیوں سے سیکھنا پڑے گا کچھ پارٹیاں میں اچھے کامبیدے پی نے پرنا پرمکھ تک پرنا پرمکھ کا نام ہی کوئی نہیں جانتا ہوگا پرنا پرمکھ تک بنائے آنگ کانگریس کو پرکرما کرنے والے کاریکرتا کو ہٹا کر کام کرنے والے بوت ادھکشوں پر working کرنے پڑے گی اس کو واد ادھکش بنانے پڑے گے یہ یہ کام کرے گا سنگذن کو نتلتو کرنے والا خاص پرائنے والے میں نے اپنے 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 جندا کیا کہ اس کو جمین پر آنا پڑے گا اے آئی سی سی کے پرکرمہ کرنے والے نیتاؤں کا رستہ بند کرنا پڑے گا ان کو سممان دینا پڑے گا سممان کی آپ نے بات کیے سممان پردان منطری من مہن سنگھ کو نہیں ملا دوہزار تیرہ میں راہل گاندی ادیادیش کو پھاڑ کے پھیک دیتے ہیں پریس کانفرنس میں آپ سممان کی بات کرتے ہیں ایسے سممان دیا جاتا ہے کیا یہی وجہ مانی جائے کہ یہ حالت ہو گئی آپ کانگریس کی سب سے بڑی بات ہو یہ بتاتے ہوئے بنا خید ہو رہا ہے ستہ کا موہ جب تک کانگریس کے ساتھ رہے گا تب تک یہ راسترواد راستیت کی بات نہیں کر پائیں گے انسیڈنٹ بیز پولٹکس کرتی ہے کانگریس آج دوہزار انیس میں چناؤں ہونے کا ریزن بھی آپ دیکھئے کارن سمجھے اس بات کو ایک کنہیا کا ایونٹ ہوا ریفیل کا ایونٹ ہوا اپنا خود کا کوئی بینڈیٹ نیریکٹیو نہیں تھا کانگریس کے پاس اور آج مجھے کچھ پانکتیاں یاد آتی ہیں اٹیل جی کی کہ ستہ کا کھیل تو چلے گا سرکاریں آئیں گی جائیں گی پارٹیاں بنیں گی بگڑیں گی مگر یہ دیش ہےنا چاہیے اور اس سے اوپر اس لوگ تنث کا عمر رہنا چاہیے تو یہ اس وچاردارہ کو اس ایڈیولوجی کو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آگے کیسے بڑھیں گے ایمپورٹن چیز تو یہ بھی ہے سوچنے والی کہ ان کے پاس ایک سوچی نہیں ہے ایک یوہ نیتتری نہیں ہے آپ دیکھیں ایم پی میں سندیا جی کے ہوتے ہوئے بھی کمال نات جی کو سی ایم پت دے دیا گیا جب اپنے یوہوں کو آگے نہیں کریں گے آج راہول جی میرے حساب سے اتنے سامرت نہیں ہے کہ وہ ادیش کے پت کو سمجھ سکے کیونکہ سوچی نہیں ہے جب وہ ویدیش یاترہ کر کے تھک جاتے ہیں تو راج نیتی گنبیں آ جاتے ہیں اس سوچ سے کیسے کانگریس آگے بڑھیں گے ستر سال کی بنی کانگریس ستر سال سے بنی کانگریس آپ سوچیے جہاں جن کو چاند تک جانا چاہیتا وہ شام تک نہیں ٹک پا رہی ہیں کتنی بڑی سوچنے والی بات ہیں جن نے راج نیتی کا بیج بھویا ہے سوچ وہی ہے آج ختم ہو جاری ہے کیوں کیا واقعی راہول جی سوچ میں بدلات کی ضرورت ہے کیا دیکھیں کانگریس کی بیباری دکت رہی ہے کانگریس اندرہ گاندھی اور سنجا گاندھی کے دور اندرہ گاندھی بہت مجبوط پردھان منتی رہی تھی اور سنجا گاندھی اس تائم میں کلیٹرلی سبت کونٹ کونڈگرین چلا کرتی تھی اس تائم کانگریس کا سنگٹن دوسرا ان کا جے بھی سنگٹن بن گیا تو تمام جو آج کی ایک سوکول جو آج کی سینئرز ہیں یہ اس دور کی جماعت اثر ہی ہے تو وہ دکت کونڈگریس کی رہی ہے تو لگتا ستہ رہی ہے ستہ چلانے کا جو تنٹر کونڈگریس بن گئے سنگٹن اس پہ بہت پر بہت بہت ہوا ہے آج کی سوکول جو کہ کونڈگریس پہ سنگٹن نہیں ہے راہول گاندھی رہی ہے اگر آپ پیچھے جاؤ تو راہول گاندھی ہارجی تو چلتی رہی ہے کوئی ایک چیز ہے دوسرا رہی ہے لیکن راہول گاندھی جب سے رائی ہے تو انہوں نے ہمیشہ ایڈریس کیا سنگٹن کی بات کی ہے الگ بات ہے کہ سنگٹن وہ ڈیبلپ نہیں کر پائے کیونکہ جو تمام سوکول جو گاندھی خاندان کے بفادار ہیں جن سے سونیا گاندھی گھری رہتی ہیں جاتا یہ زیادہ ٹرسٹ ان کے اوپر کرتی ہیں راہول گاندھی کے کہیں نہ کئی سمجھ میں چیز آئی ہے انہیں اس کو کہیں نہ کی ازیوم کیا تھا لیکن اپنا ایک چیز سنگٹن کو لانا پڑے گا اور کئی بار راجتی بھی کہ آسا آتا ہے ہارنے کے بعد مورال گرتا اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن اتنی بڑی ہار ہے لیکن سوال یہ بھی سوچنا پڑے گا بیجے بھی دو بار ہاری بیجے بھی دو پارٹی دو سانسدوالی پارٹی ہوا کرتی کانگریس کی جو سب سے بڑی دکت ہے وہ بیوارکتہ یہ کہ ٹکراب ہے جب پارٹی میں جب شیپ شیپنگ سٹیج ہوتی ہے آج کانگریس شیپ لینا چاہ رہی ہے یا لے پائے گی بات کی چیز ہے راہل گاندی نے وہ چیز شروعات کی تھی کوشش کی تھی لیکن نہیں کر بائی اب بھی وہ بہی چاہ رہے ہیں استیبار دینے کے پیچھے ان کی مول بچے باقی لوگ استیبار دیں گے سب وہ بلکل فیبی بول کی طرح جمعے پڑے ہوئے ہیں تو وہ استیتی کانگریس کی ہے تو آج کی استیتی میں کانگریس اب ایک حالات ہے انہیں استیبار دیا ہے اپنا نیتا چنے لیکن اصلی جو کانگریس کا ادھیاکس ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں آنے والا ادھیاکس ہوگا وہ پارٹی کے پون عدیویشن جب بھی ہوگا وہ اس میں چننا ہے فیلال ایک انتریم آپ کو چننا ہے تو سوچ سمجھ کے کانگریس کرنا پڑے گا لنبا کھیچیں گے دکت آئے گی کیونکہ سوال ایک پارٹی کا نہیں ہے سوال ایک بپکس کا ہے ایک سرکار ہے باقی بپکس ہے کوئی تو جنتہ کو اٹھانے والا ہونا چاہیے تو وہ جو دکت اس میں آرہی ہے تو ایک ابھی انہوں کو کرنا پڑے گا اور کانگریس میں جو بھی چیز یہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کانگریس آج ختم ہوگی کل ختم ہوگی یہ بہت اپسے سردبتے چلتا آرہا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کانگریس کو کھاڑا ہونے کے لئے آپ کو آگے ایک پوری پروسیز آپ کو کرنا پڑے گا جو اچھے سنگڑھن کے لوگ ہیں وہ آپ کو لانے پڑے چاہے اسوک گلوت کے نام لوگ اسوک گلوت راجستان کے بہت ایک لوگ ایک جمین سے اٹھ کے آئے تھے آپ کو نئے اسوک گل دانے پڑے گے آندر پردیس ہم آپ کے بائی اصار ریڈی دے بلکل زمین کے کارے کرتا تھے کہاں تک پہنچے تھے وہ ٹھیک انٹائیل میں ڈیتھ ہوگی تھی اتراکڑ میں ایک ہری شرابت تھے ان کی بلکل بہت نیچے سے نکل کر آئے تھے تو آپ کو نئے لانا پڑے گا بیچ میں ویکیوم آ گیا آپ کو لائیے ہر ہر ہے جیتنے کے لئے آپ کو تیار کرنے چناؤ تو پانچ سال بعد ہوگا بلکل اندرجیت جی راہول گاندھی استیفہ دے چکے ہیں تقریباً ڈھائی مہینے کا وقت بیت رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی نئے ادھیاکش کا چناف کانگرس پارٹی نہیں کر پائی ہے ایسے میں اگر راہول گاندھی نہیں تو پھر کون دیکھو میں نے کیا ہے جتنے نام بتائیے کون کن کن کے نام ہے دیکھو جو میں سمجھ پا رہا ہوں جن کو میں نے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھا جتنا میرا راڈنی تھی ضربہ ہے سچین پائلٹ ہے جو ایراد سندیا ہے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر انرجس ہیں جتے اندر پرشاد ہیں چلے گے لیکن مقصد ابھی بھی یوت کے ہاتھ میں اگر آپ دوسری بات میں بتاؤ ایسے نیتاو پر بھروسہ کرے گی ایسے نیتاو کو ادیت چنے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ادخش کو بھی بنے ادخش کو ایسے ادخش کو بھائید 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 جس کو پبلک سے بدبو نہ آتی ہو جو پبلک کی مالا accept کرنے میں اس کو منہ نہ کرے میں نے بہت ساری ریڈرز میں یہ مہار نام لینا نہیں جاتا کانگریس نے ایسے پردیش ادخش دیئے ایسے ادخش جن کو مالا پیننے سے بھی الرجی تھی تو جمینی سطر کا آدمی چاہیے جو چھوٹے سے چھوٹے کارے کرتا سے اس کی بات سنے کی کانگریس کو کہا working کرنی ہے کس جگہ working کی جورت ہے اس طریقے کا ادخش بنے گا جو آم پبلک سے ملنے میں گریج نہیں کرے گا آم آدمی کے گھر جانے میں جانے میں گریج نہیں کرے گ تو کانگریس دوبارہ کھڑی ہو پائے گی اگر vip culture رہا ادرش کوئی بھی بن جائے vip culture رہا کانگریس پھر نہیں اُبر پائے گی چیک جترے بھی سال جائن جی کانگریس کو نیترطو نہیں مل پا رہا ہے نیترطو ویہین ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایسے میں ظاہر طور پر ایک سشکت نیتا کانگریس تلاش رہی ہے لیکن ابھی تک وفل ہی ثابت ہوئی ہے اس کا فائدہ بی جی پی نے خوب اٹھایا ہے پارلیمنٹ دیکھ بی جی پی راشت سمرپن بھاو سے اور راشت کے لیے لیکن میں کہنا چاہوں گا کانگریس جس سمیں جس کے اندر لال بھادو شاستری تھے سدار پٹیل تھے جس کے اندر اور نیتا تھے آج وہ کانگریس نہیں کانگریس کے پاس بی جی پی کو کسی کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں بی جی پی صرف ایک وچار دھارہ سے کام کرتی ہے ایک جوٹ نہ ہو نا یہ بی جی پی لیے راشت کے اندر کئی پارٹی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ کانگریس جو ہے بڑی پارٹی رہی ہے لیکن اور بہت ساری پارٹی ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو راجی سبھا میں بھاو مط نہ ہو نا بات بھی جو راشت ہیت کے اندر جو بیل پاس کیے گئے وہ نہیں ہوتے لیکن صرف ایک بات ہے کہ کانگریس کے پاس اپنا کوئی دیش کی یوجنہ نہیں ہے دیش کے ہیت کی اپنا کوئی پلین نہیں ہے ان کے پاس اپنا کوئی نا نہیں صرف کرنے کے بات آج کی جنت سمجھ دار ہے کہ صرف کرتے بیس لیس ویچار دھارہ کے پر آپ کام کرتے رہیں گے جنت نکار دے گی آپ کو ان کے اپنے کرم ان کو لے ڈوب رہے ہیں ان کے جی کی کانگریس پارٹی کو ایک جوٹ نہیں کر رہی ہے تو کیا بیپکش کو ایک جوٹ کرے گی اور یہ کچھ دیکھنے کے لئے بھی ملا راج سبھا لوگ سبھا میں آپ کی نے کبھی محنت ہرانے میں نہیں کی ہے اس نے ایک لکیر کی آگے دوسری لکیر کی چیئے کہ ٹھیک ہے آج تک تم چلا کے آئے تھے بٹ آپ جب تک چلا کے آئے تھے آپ کوئی مددہ نہیں تھا گھوٹالوں سے بھی دیش کی بات ہی کبھی بھی بات نہیں کنی پوری سنجیوزنہ پوری سمریدھی پڑیوارت کی قتم ہو جاتی ہے آج بجی پی سنگٹن راہول جی نے کہا سنگٹن جو ہے دو سنگٹن چل رہے ایک کانگریس میں چل رہے ایک سنگٹن پہلے تو کانگریس کو سنگٹن کی سنگ کی شبد کی پڑی بھاشا کو سبز دا ہو گا کہ سنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک پڑی بار بات آج بجی پی سنگٹن جو ہے ببین سمو کے بچار دھراؤ کا بنا ہوا سنگٹن سنگٹن سنگٹ 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 ش組 بھاشا پردیف جی کانگریس کے بھرم کے ستی سے نہیں نکل پا رہی ہے کیا یہ بجی ہے کی چنہ راج نیتی میں گرد تک پہنچ جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کانگریس ایک ہتاسا جھیل لے گا کانگریس کے اندر ایک طریقے سے یہ کہنا پڑے گا کہ کانگریس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس طریقے سے ہم اس کو سمجھتا سے نکل پائیں سرکار کے کام کو دیکھنا پڑے گا سرکار کی سوچ کو دیکھنا پڑے گا سرکار نے جس طریقے سے ڈیزن لیا راش بات کی اوپر کانگریس کتنی بیک فوڑ پر آ چکی ہے سب سے بڑی سمجھ سیاں کانگریس کی ادیس کا چناپ کرو چاہے ہم اس کے بیستار کی بات کریں ہم لیکن وہ تبھی سمب بھائے گا جب کانگریس پر لوگا بسپاس ہو کانگریس کی بیچار دھار پر لوگا بسپاس ہو ابھی کانگریس کی بیچار دھار ہے الگ ہو رہی ہے کم سے کم آپ ابھی جب تک آپ کا ادیس نہیں ہو پا رہا ہے لوگ آپ کو پسند کریں لوگ آپ کو دیکھیں آپ نے جتنے بودھے اٹھائے چنام میں چاہے آپ نے برود کیا کوئی بھی مددہ آپ کا ہر مددہ آپ کا آدھار ہی نا کسی بودھے میں بھی آپ نے آدھار ترے سے پرکٹ نہیں کر پائے آپ اپنے بودھے کو ایسا نہیں دیکھ 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 پائے جو دیس آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ نے ہر چیز کی آپ نے آلوزنا کری آپ نے بالاکوٹ کی حملی کی آلوزنا کری آپ نے سلیدگل شٹائک کی آلوزنا کری آپ نے ابھی نندر کی بابسی کی آلوزنا کری آپ نے کیا کیا سوچا آپ نے دیس نے اترا ہی پیچھے کر دیا آپ کو تو میرا تو مان نہیں ہے کہ عددس کا چناب یہ کوئی بھی کرنے آج چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے باہر کا ہو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کانگریس پارٹی کی تو سوچا ہے سب راجیتاؤں کو انہیں گہن ادھیل کیا آپ سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پارٹی کو استھاپیت کر پائیں ان کے سارے پرچکے اوڑ چکے ہیں آج جڑ سے اکھڑ لی ہے اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی جو پارٹی کی اچھا سکتے رہی پارٹی کا دیس نے دیکھا ہے اتنا بڑا روپ دیکھا ہے کہ راجی باندھی کے ڈیس کے بعد 400 سیٹیں کانگریس کی آئی تھی کوئی بکل بھی نہیں تھا اس سمیں بی جے پی دو سیٹ کے پر ہچو کچی آج کانگریس کہا جا رہی ہے کانگریس اگر آج یہ سمیں اپنے آپ کو اسٹنڈ نہیں کر پائے گی تو دیس کا بھی محب نہیں کر پائے گا دیس کو بھی آپ سکتا ہے کہ بیپک سے اسٹراؤں ہونا چاہیے آج موڈی جی بہت اچھے ڈیسل لے رہے ہیں سرکار بہت اچھی چل رہی ہے بہت کہیں بیاپاری دشتری سے بہت پیچھے ہیں بیاپار پچھرتا جا رہا ہے گروہ دشتری گٹی جا رہی ہے کئی دکھتے بھی سامنے آ رہی ہیں جسٹری سے بھی لوگوں دکھتے ہیں تو میرا ماند نہیں کہ بیپس کی لوگ امید کر رہی ہیں دیس میں کابی جنسگیاں ایسی ہے تو صرف ڈھنڈا اٹھا رہی ہے کہ ڈیسے نیتا کی ضرورت ہے جو کی پارٹی کو بھی آگے لے کر جا سکے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے کانگریس پچھڑتی جا رہی ہے تمام راجیوں میں وہاں پر بھی کانگریس کی جو زمین ہے اس کو مضبوط کر سکے بہرحال مدہ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار